اج بیجاپور شہر میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے جماعت اہل سنت کرناٹکہ کے عدیقش اور الحشمی ایجوکیشنل ویلفیر اینڈ چارٹیبل ٹرسٹ کے عدیقش مولانا تنویر حشمی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلہ دن نبی کے موقع پر ایک شاندار جلوس دس نومبر صبح نو بجے درگا حشم پیر سے نکلے گا جس میں شرکت کرنے کی سبھی کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جلوس میں گانا اور ڈی جے کے استعمال نہ کریں اور ازاں کے وقت کا خیال رکھیں اس جلوس میں سارے عالم کے لیے اور خاص کر ہمارے دیش میں امنہ اور شانتی کے لیے دعا کی جائے گی اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی دعوت دی کہ آپ سب بڑی تعداد میں جلوس عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کریں خاص طور پر وقت کا خیال رکھیں صبح نو بجے درگاہ حضرت حشم پیر پر تشریف لائیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی جلوس بڑے احتمام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات دوست و احباب کے ساتھ اس جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی درگاہ حضرت حشم پیر سے یہ جلوس نکلے گا اور گل گمبت پہنچے گا گل گمبت سے عطاہ اللہ چوک جامعہ مسجد بڑی کمان عطاہ اللہ چوک داتری مسجد بس ٹینڈ مناخشی چوک یعنی درگاہ حضرت عبدالزاق قادری سے ہوتے ہوئے مناخشی چوک پھر اس کے بعد گاندی چوک سے ہوتا ہوا یہ جلوس دربار اسکول گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہوگا اور دربار اسکول گراؤنڈ میں جلوس کے اختتام پر عالم اسلام کے لیے بالخصوص وطنی عزیز ہندوستان کے لیے دعا کی جائے گی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے جلوس میں شرکت کریں اور اخیر میں دعا کی مجلس میں محفل میں بڑے پیمانے پر اس کا احتمام ہوتا ہے دعا میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ ترہا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم برادران اسلام برادران وطن میں اپنی جانب سے اور جماعت علی سنت کناٹکہ کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر سال کی طرح امسال بھی جماعت علی سنت کناٹکہ شاق ظلہ بیجاپور کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر عید ملاد النبی کا جلوس دس نومبر صبح ٹھیک نو بجے درگا حضرت حاشم پیر سے نکالا جائے گا اس عظیم الشان جلوس میں میں آپ سب سے شرکت کی پرخلوز گزارش کرتا ہوں یہ جلوس ظلہ بیجاپور کے تمام اہل ایمان کا جلوس ہے آپ سب مل کر بڑی تعداد میں اس میں شرکت کریں خصوصی طور پر جلوس میں ڈی جے وغیرہ کا استعمال نہ کریں بیجا ناروں کا استعمال نہ کریں نمازوں کے اوقات میں اگر جلوس کسی مسجد کے قریب سے گزر رہا ہے ازان ہو رہی ہو تو ازان کا احترام کریں اور نماز ادا کر سکتے ہوں تو مسجد میں نماز بھی ادا کر لیں ویسے جلوس کے اختتام پر دربار سکول گراؤنڈ میں نماز کے لئے انتظام کیا جاتا ہے میں آپ سب سے ملتمیز ہوں کہ بڑی تعداد میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت کریں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم لوگ ہر سال عید ملاد النبی کو یعنی بارہ ربی الاول کو عالمی یوم امن کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں میں آپ سب سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے شریک ہو کر کے ثواب دارین بھی حاصل کریں اور اپنی غلامی کا ثبوت بھی پیش کریں